بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت دیوم تاریخ پندرہ جولائی دو ہزار بیس دن بھود سبق نمبر چار سبق اچھا سلوک صفحہ نمبر پنتالیس کل ہم نے صفحہ نمبر چوالیس پڑھا گتا آج صفحہ نمبر پنتالیس کی پڑھائی کریں گے ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رستے سے گزرے تو کسی نے ان کے اوپر کوڑا نہیں پھینکا دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کوڑا پھینکنے والی عورت بیمار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانا کھلایا جب تک وہ تند روست نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے جاتے رہیں اور اس کا بہت خیال رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اچھے سلوک کی وجہ سے وہ عورت مسلمان ہو گئی پیارے بچوں ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں سے بھی اچھا سلوک فرماتے پیارے بچوں جو پیرا میں نے آپ کو پڑھایا ہے پیراگراف اس میں سے میں نے املاع کے الفاظ نکال لے ہیں تیمارداری مسلمان دشمنوں خیال معلوم بیمار اچھے آپ نے ان لائنوں پر یہ مشکل الفاظ لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں مشکل الفاظ کے معنی پشخط لکھئے کانٹے سولے ٹھیک دروست آپ نے ان کے ادھر الفاظ بھی لکھنے اور معنی بھی لکھنے ہیں حروف الگ کریں عورت پہلا لفظ کیا ہے عورت اس میں پہلا لفظ ہے حرف ہے این واؤ رے تے اسلام پہلا حرف کیا ہے علی سین لام علیف میم کانٹے لفظ کیا ہے کانٹے کاف علیف نون تے بڑی یہ راستے رے علیف سین تے بڑی یہ بیمار بے چھوٹی یہ میم علیف رے بیمار پیارے بچوں دروست جملے کے سامنے یہ دروست کا نشان ہے اور گلت کے سامنے یہ یہ نشان ہے لگائیں بڑی عورت مدینہ میں رہا کرتی تھی غل ہمیں لوگوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے پیارے بچوں یہی کام میں نے آپ کے چھوٹیوں کے کام میں دیا ہے آپ نے بالکل اسی طرح کر رہا بھی ہے اور یاد کرنا ہے اور مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے والدین کے یہاں پر تستخط کروانے ہیں اللہ حافظ